فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَقْلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبَّ الْمَتَوَقِّلِينَ اور جب آپ کسی کام کا عظم کر لیں تو اللہ پر تبقل کریں اِنَّ اللَّهَ يُحِبَّ الْمَتَوَقِّلِينَ بے شک اللہ تبقل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اب اس آیت کے معنی یہ ہے کہ جب آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کر کے کسی کام کا ارادہ کر لیں تو اس مشورے پر تبقل نہ کریں بلکہ اللہ پر تبقل کریں اور جب آپ اللہ پر تبقل کر کے کسی کام کا عظم کر لیں تو پھر اس کام سے رجوع نہ کریں مثلا جنگ احد میں جب مسلمانوں سے مشورہ کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ مشورہ دینے والے جو بزرگ مشورہ دینے والے تھی ان کی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر رہ کر کافروں سے جنگ کی جائے جنگ احد کے لئے جب مشورہ لیا گیا تمام لوگوں سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کچھ اور بزرگ جو مشورہ دینے والے تھے ان کی رائے یہ تھی کہ غزوہ احد جو ہے جنگ احد جو ہے اس کو شہر کے اندر رہ کر جن سے اس جنگ کو لڑا جائے بجائے اس کے کہ مدینہ تو یہ بس باہر جا کر کسی میدان میں جو یہ جنگ لڑی جائے تو شہر کے اندر یہ جنگ لڑی جائے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے موجود تھی اور اس میں کچھ اور بزرگ سمجھدار لوگوں کی رائے بھی موجود تھی لیکن اب جب مشورہ کیا جا رہا تھا تو بعض نوجوانوں نے یہ مشورہ دیا ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں شہر سے باہر نکل کر جنگ کی جائے شہر کے اندر رہ کے نہیں لڑنا جبکہ کچھ لوگوں کی رائے کیا تھی کہ شہر کے اندر رہ کے لڑا جائے اور کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ شہر سے اور ان میں جو مدینہ تویبہ کے نوجوان تھے یا جو نئے نئے صحابہ مسلمان ہوئے تھے ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں شہر سے باہر جا کر جنگ کی جائے جنسی ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کیا ان کی مشورے کو سنا اور جمعہ کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر گئے اور آپ نے ہتھیار پہ بان لیے ہتھیار پہن لیے اچھا اب وہ جو نوجوان صحابہ اکرام تھے اب وہ نادم ہوئے یہ اب ان کو احساس ہوا کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر رہ کر لڑا جائے اور کچھ بزرگ سمجھدار لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ شہر کے اندر رہ کر یہ جنگ لڑی جائے مگر ہم نے یہ مشورہ دے دیا کہ نہیں نوجوان تھے گرم خون تھا نہیں ہم باہر چل کے لڑیں گے میدان کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان نوجوانوں نے یہ مشورہ دیا تو حضور نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور حضور جمعہ کا دن تک گھر گئے اور گھر جا کر حضور نے ہتھیار بان لیے جنسی ہیں اب جو وہ لوگ تھے وہ نادم ہوئے اب پریشان ہوئے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو اب وہ انہوں نے آپ سے معذرت کی کہ ہم معذرت کرتے ہیں ہمیں معاف کر دیں تو آپ اپنی رائے سے رجوع کر لیں جو مشورہ آپ کا تھا کہ شہر کے اندر رہ کر لڑا جائے تو شہر کے اندر رہ کر یہ جنگ کی جائے جنسی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اب نہیں نبی جب ہتھیار پہن لی تو پھر بغیر جنگ کی اس کے لیے ہتھیار اتارنا جائز نہیں اور یہی اس آیت پر عمل ہے اصل جنسے کہ جب آپ نے مسلمانوں سے مشورے کے بعد اللہ پر توقع کر کے کسی کام کا عظم کر لیا تو پھر اس سے رجوع نہ کریں اور اس کام کو اب اللہ پر توقع کرتے ہوئے کر ڈالیں جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں اور اس مشورے میں کسی ایک طرف رائے غالب ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ کام اب ایسے کرنا چاہیے ہمیں جس میں رائے غالب ہو اور آپ اس کو پسند کر لیں اس رائے کو قبول کر لیں اچھا چلیں ٹھیک ایسے کر لیتے ہیں تو بس پھر اللہ کے اوپر توقع کر کے اس کے اوپر عمل کر دینا چاہیے اب اس سے واپس نہیں لوٹنا چاہیے اصل جو چیز ہے اس آیت کے اندر وہ یہ بتائی جا رہی ہے جنسی ہے فَإِذَا عَذَمْتَ فَتَوَقْلْ عَلَى اللَّهُ اور جب آپ کسی کام کا عظم کر لیں تو پھر اللہ پر توقع کریں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ بے شک اللہ توقع کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے جب آپ نے کسی کام کا آپ نے مشورہ کیا اب آپ نے ارادہ کر لیا اس مشورے کے اوپر آپ کو وہ مشورہ آپ نے قبول کر لیا بس اب آپ اس کے اوپر عمل کیجئے جنسے اب اللہ پر توقع کیجئے اور اس پر عمل کیجئے گو کہ مدینہ طیبہ کے نوجوانوں نے یا جو نئے نئے لوگ اصحاب اسلام لائے تھے انہوں نے بعد میں معذرت کی کہ یا رسول اللہ نے آپ کا مشورہ یا ان لوگوں کا مشورہ ٹھیک تھا کہ ہمیں یہ جنگ شہر کے اندر رہ کے لڑنی چاہیے باہر نہیں نکلنا چاہیے مگر حضور نے فرمایا نہیں اب نہیں اب جنسے اب یہ جنگ جنسے جو مشورے میں ہم نے ایک ارادہ کر لیا اور جو پروگرام بنا تو اب یہ ویسی جنسی ہے یہ جنگ کی جائے گی تو جب آپ نے مسلمانوں سے مشورے کے بعد اللہ پر توقع کر کے کسی کام کا عظم کر لیا پھر اب آپ اسے رجوع نہ کریں اور اس کام کو کر ڈالیں اب جب آپ نے لوگوں کے مشورے کو قبول کر اب آپ اس کام کو کر ڈالیں اب واپس نہ ہوں جنسے اب اللہ کے پر توقع کریں امام غزالی توقع کیا چیز ہے توقع ہر کوئی توقع کی اپنی اپنی ڈیفنیشن دیتا ہے اپنی اپنی انٹرپروٹیشن بیان کرتا ہے امام غزالی لکھتی ہیں کہ جب انسان پر یہ آیاں ہو جائے یہ ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی فائل نہیں ہے اللہ کے سوا خلق ہو یا رزق ہو دینا ہو یا کسی کا رزق روکنا ہو زندہ کرنا ہو یا مارنا ہو غنا ہو یا فقر ہو ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہر چیز اللہ کے اختیار میں جب بندے کے اوپر یہ بات ظاہر ہو جائے بندے کو اس چیز کا مشاہدہ ہو جائے اس پر یہ منکشف ہو جائے کہ ہر چیز کا فائل حقیقی خدا ہی ہے کسی کو رزق دینا ہے کسی کا رزق روکنا ہے کسی کو عزت دینی ہے کسی کو زلت دینی ہے کسی کو زندہ کرنا ہے کسی کو مارنا ہے کسی کی جو بھی منزلیں جیسے بھی سب چیز اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ کے اختیار میں تو پھر وہ اپنی ضرورتوں میں جب بندے کو اس چیز کا یقین کامل ہو جائے تو کیا پھر بھی وہ اپنی ضرورتوں میں کسی غیر کی طرف توجہ کرے گا پھر اس کی توجہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف رہے گی کہ میرا معبود بھی وہی ہے میرا مالک بھی وہی ہے میرا خالق بھی وہی ہے میرا رازق بھی وہی ہے تو باقی تو ساری کائنات اس کے مسخر اور تابع تو آسمان اور زمین میں سے کوئی ذرہ ایک ذرہ بھی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا مگر جو شخص سبزہ اور فصل کی پیداوار فور اکزمپل وہ کہتا ہے نہیں یہ بہترین سبزہ اور یہ جو بہترین فضل ہے جو بہترین فصل ہوئی ہے میری تیار یہ تو اصل میں بادل بادلوں کی وجہ سے بارش کی وجہ سے اچھے موسم کی وجہ سے ہواوں کی وجہ سے اچھی خاد کی وجہ سے تو پھر وہ اصل میں اپنے معبود اور اپنے خالق اور اپنے فائل حقیقی اور اپنے مالک اور اپنے رازق سے ناواقف ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پھر وہ کون ہیں اور ایک یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ وہ اس شرک کی اندر مبتلا ہے اس شرک کی اندر وہ مبتلا ہے قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے تو پھر اللہ اسے کافی ہے مگر اس کا یقین کامل ہونا چاہیے اس کا جو اللہ پر بھروسہ ہے بس اس کا بھروسہ واقعی حقیقت میں اللہ کی اوپر بھروسہ ہو تو پھر صرف اور صرف اللہ ہی اس کے لئے کافی ہے حضرت نمر میں خطاب میان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 اگر تم اللہ پر کمہ حق توکل کرو تو تم کو اس طرح رزق دیا جائے گا ایک حق حاصل ہے وہ توقل کرو تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے وہ صبح بھوکی اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا رزق کہا ہے آپ تو پھر نکلتی ہیں تو آپ کو پتہ میری دکان کہا میری نوکری کہا میرا کام کہا وہ تو نکلتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ان کا کام کہا ان کی نوکری کہا ان کی دکان کہا خالی پیٹ نکلتے ہیں مگر سب رات کو پیٹ بھری اب واپس لوٹتے ہیں سارے پرندے جن سے حضرت عمران میں نے حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم حسب جو اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ اس کے ہر مسئلے کا زامن ہو جاتا ہے مگر رجوع اس کا اللہ کی طرف ہو پھر یقین کامل کے ساتھ اللہ اس کے ہر مسئلے کا زامن ہوتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور جو دنیا کی طرف رجوع کرتا ہے جو سمجھتے کہ نہیں میں دنیا سے ان چیزوں کو حاصل کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو پھر دنیا کی سپورٹ کر دیتا ہے حدیث میں وَأِيَمْ سَسْكُ اللَّهُ بِالدُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَهُ عِيُّ رِدْقَ بِخَيْرٍ فَلَا رَبْتَ لِفَضْلِ اور اے مخاطب اے مخاطب اور اللہ اگر تجھے کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تیرے لئے کسی خیر کا ارادہ کر لے تو اس کے سوا کوئی اس کے فضل کو رکنے والا نہیں تو اصل فائل حقیقی کون ہے وَمَا مِن ضَابَتٍ فِي الْعَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِسْكُهَا وَيَعْلَم مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَأَهَا كُلَّن فِي كِتَابٍ مُمِين اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ پر ہے اللہ کے ذمہ پر اور اس کے ٹھیرنے کی جگہ اور اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ کو وہ جانتا ہے سب کچھ روشن کتاب کی اندر ہے تو تو توقل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے چلنے کے لئے جو راستہ بیان کیا ہے توقل کہ اللہ نے اپنے بندوں کے چلنے کے لئے جو راستہ ان کو دکھایا ہے جو راستہ ان کو بیان کی آئے جب اس کے سامنے وہ راستہ ظاہر ہو تو وہ اس راستے پر چلیں وہ اس راستے پر چلیں اور اس کی مراد تک پہنچنے کا سبب حاصل کریں اور اللہ پر اعتماد کریں کہ وہ ان کو ان کی کوششوں میں کامیاب فرمائے گا ان کی کوششوں میں کامیاب فرمائے گا اور انہیں ان کی مراد تک پہنچائے گا اور جس نے توقل کے توقل کو اللہ کے بنائے ہوئے اسباب سے خالی کر دیا اللہ نے ایک راستہ دکھایا ہے کہ اگر بیمار ہو جاؤ تو حکیم سے دوائی لو ڈاکٹر سے پریسکرپشن لو اپنا ٹریٹمنٹ پورا کرواؤ تو توقل یہ نہیں ہے کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ تو حکیم سے کوئی دوائی نہیں لینی ڈاکٹر سے کوئی دوائی نہیں لینی توقل اللہ میں تو توقل اللہ کی مندل پر قائم ہوں نہیں ایسے نہیں ہے اللہ نے توقل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو راستہ بیان کی ہے جب اس کے سامنے وہ راستہ ظاہر ہو اس نے دکھا دیا کہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ورک شاپ میں لے کے جاؤ یا توقل اللہ توقل تو یہ ہے گاڑی خود ہی ٹھیک ہوگی میرا توقل جب گاڑی خود ہی ٹھیک ہوگی ڈاکٹر کے پاس نہیں میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا بھئی یہ اسباب کس نے بنائی یہ اسباب کس نے پیدا کی تو اللہ نے اپنے بندوں کے چلنے کے لیے جو راستہ بیان کی ہے جب ان کے سامنے وہ راستہ ظاہر ہو تو وہ اس راستے پر چلیں اور اس کی مراد تک پہنچنے کا سبب حاصل کریں اس ڈاکٹر کے پاس جائیں میڈیسن لیں اور پھر اللہ پر اعتماد کریں کہ وہ ان کو ان کی کوششوں میں کامیاب فرمائے گا اور انہیں ان کی مراد تک پہنچائے گا تو جس نے توقل کو اللہ کے بنائیوے اسباب سے کھالی کر لیا اس نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا اور اللہ کے بتائیوے طریقے پر وہ شخص نہیں جلا نہیں جلا روٹی روزی کے لیے آپ کو نوکری کرنی پڑے گی آپ کو کاروبار کرنا پڑے گا یہ اللہ کے بنائیوے اسباب ہیں آپ کو رزق حلال کے لیے باہر نکلنا پڑے گا رزق حلال کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں تسبیح پکڑ کر اور بس اللہ اللہ آپ کیے جائیں گی توقل اللہ توقل اللہ کوئی نوکری نہیں کرنی کوئی کاروبار نہیں کرنی کوئی دکھان نہیں کرنی کوئی میند نہیں کرنی بس فارغ ہو کر بیٹھ جاؤ ہر چیز سے توقل اللہ توقل اللہ ہاں اگر ایسا توقل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے صحابہ کرام کو اس توقل کی تعلیم دیتے ہیں حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ میں بڑا فقیر آدمی ہوں میں بڑا تک یا رسول اللہ میں کیا کروں یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے پاس آئے ہوں میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے جس کو میں ان کے پاس لے کر جاؤں یہاں حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ مر جائیں میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے میں ان کے پاس کیا لے کر جاؤں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ گھر میں کیا چیزیں ہیں وہ گھر گیا اور ایک چادر اور ایک پیالہ لے آیا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک ہی چادر ہے پورے گھر میں اور اس کو بچھا لیتے ہیں اس کے کچھ اسے پر کوئی لیٹ جاتا ہے کوئی بیٹ جاتا ہے باقی ویسے کے ویسے اور بعض کو تھوڑی سی بچھا لیتے ہیں تھوڑی سی اوپر لیٹ لیتے ہیں اور اس پیالے سے پانی پیتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اس چادر اور پیالے کو کون ایک درم میں خریدے گا ایک شخص نے کہا میں یا رسول اللہ جی اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درم سے زیادہ کون خریدے گا ایک اور شخص نے کہا میں ان کو دو درموں میں خرید دوں گا آپ نے اس شخص سے فرمایا ایک درم سے کل ہاری خرید دو اور ایک درم سے اپنے اہل کے لیے کھانا خرید دو اس نے ایسا ہی کیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے فرمایا جنگل میں جاؤں لکڑیاں کاٹو اور پندرہ دن سے پہلے میرے پاس نہ آیا نہ نہ وہ جنگل میں گیا لکڑیاں کاٹیں لکڑیاں بیچیں لکڑیاں جب وہ پندرہ دن کے پاس آیا تو اس کہنے لگا کہ میرے پاس دس درم ہیں میرے پاس دس درم ہیں آپ نے فرمایا پانچ درم سے اپنے اہل کے لیے کھانا خرید دو اور پانچ درم سے اپنے اہل کے لیے کپڑے خرید دو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے جس چیز کا حکم دیا تھا اس میں اللہ نے مجھے بڑی برکت دی آپ نے فرمایا یہ تمہارا قصب اور میند کرنا اس سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن آؤ اور تمہارے چہرے پر سوال کرنے کی وجہ سے مانگنے کی وجہ سے تیرے چہرے کے اوپر خراشیں پڑی ہو سوال کرنا صرف تین شخصوں کے لیے جائز ہے سخت بیمار یا کرز میں ڈوبا ہوا یا ہلاکت خیز تنگی میں مبتلا اس کے علاوہ سوال نہیں کرنا چاہئے اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو برکت ہی برکت ہو گئی میرے کام کے اندر کہاں کھانے کے لیے تین تین دن لوگ مرنے کے قریب تھے کہ کسی کا جنازہ نکل جاتا ایک چادر تھی جو کچھ اوڑ لیتے تھے کچھ بچھا لیتے تھے ایک پیالہ تھا جس سے پانی پیتے تھے اور آپ نے وہ بیج کر جب مجھے کہا کہ جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹی ہوں اتنا مجھے تو پانچ دنوں کا آج میں نے کھانا خریدا اور پانچ دنوں کے میں نے جونسیں کپڑے خریدے جونسیں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین پرندے ہدیہ کیے گئے آپ نے ایک پرندہ کھا لیا گوشت آیا تین مرگے آگئے فار ایکزامپل آپ کی خادمہ نے دو مرگے چھپا دیئے چھپا کر رکھ دیئے صبح آپ کے سامنے وہ پرندے دوبارہ پیش کیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو کل کے لیے کوئی چیز رکھنے سے منع نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ ہر روز کا رزق عطا فرماتا ہے میں نے تم کو کل کے لیے کوئی چیز رکھنے سے منع نہیں کیا تھا بے شک مگر اللہ تعالیٰ ہر روز کا رزق جونسا ہے اللہ ہر روز کا رزق پہنچا دیتا ہے انسان کو جونسا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ اسباب یہ ہیں کہ توقل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے چلنے کے لیے جو راستہ بیان کر دیا ہے جب ان کے سامنے وہ راستہ ظاہر ہو جائے بیماری ہے تو ڈاکٹر رزق ہے تو کوئی نوکری کوئی کاروبار رزق ہے حلال اب وہ شخص جب آیا حضور نے کوئی ایسا تو عمل اس کو نہیں بتایا کہ بس تم بیٹھ جاؤ آسمان کی طرف دیکھتے جاؤ اور توقل کرتے جاؤ توقل اللہ کی مندل پر قائم ہو جاؤ گے نہیں توقل یہ نہیں ہے کہ تم گھر میں بیٹھ جاؤ یا جنگل میں بیٹھ کر تسبیر تمہیں رزق نہیں توقل یہ ہے توقل یہ ہے کہ اللہ نے جن جو طریقے توقل کے بنائے ہیں ان طریقوں کے اوپر چلنا اور ان اسباب کو بروے کار لانا ان اسباب کے اوپر عمل کرنا یہ توقل ہے کہ پھر آپ اللہ کے اوپر اعتماد کریں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق اتا کرتا ہے جہاں آپ کا گمان میں نہیں ہوتا اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے صدق اللہ تعالیٰ بللہ رسول اللہ صلی اللہ تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں